ایک ہم ویلکم ٹو فاریناس کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ ہردیوں میں بننے والے مولی کے پراتھے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور میں جب آپ کے ساتھ مولی کے پراتھے شیئر کروں گی تو اس کا پانی نکالے بغیر کروں گی کیونکہ اس میں بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں جو میں ضائع نہیں کرنا چاہتی اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں آتا تو میں بغیر پانی نکالے مولی کے پراتھے بنا رہی ہوں جس کے لئے میں نے ون کے جی مولی لی ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں اگر آپ مشین سے کر رہے ہیں تو یہ اس والے گریٹر کا استعمال کریں یعنی کہ بڑے سراخوں والے گریٹر کا استعمال کریں اور اگر آپ مینول گریٹر کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ والے گریٹر کا استعمال کریں یہ والے کا کریں اور اگر آپ بڑا گریٹر استعمال کریں گے تو پانی ریڈیوز نہیں ہوگا اور اب میں اس میں مسالے شامل کروں گی ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں کٹا ہوا اور بھونا ہوا زیرہ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں اناردانہ شامل کر دوں گی اناردانہ پاورڈر اور آپ اس میں کھٹائی پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں جو کہ اس میں اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور ساتھ ہی میں نے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی ثابت مرچ لی ہے اس کو بھی میں شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی میں نے اجوائن لی ہے کٹی ہوئی اور ساتھ ہی میں اس میں ایک بنچ دھنیے کا شامل کر دوں گی جس کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے اچھی طرح ہم نے اس کو بری کر کے ڈالنا ہے تین سے چار اس میں میں ہری مرچے بھی شامل کر رہی ہوں پیا فائن چاپ کر لیں اچھے طریقے سے اور اب میں ان کو سوتے کروں گی فلیم ہائی کر کے ہمیں اس میں سوتے کرنا ہے ہلدی میں نے شامل کر دی ہے ہاف ٹی سپون فلیم ہم نے بلکل اس میں لو نہیں رکھنی نہیں تو پانی ریڈیوز ہو جائے گا اس کو میں نے ہائی فلیم پہ ہی کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو مسلسل اس میں چمچہ ہلانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی بلکل بھی ریڈیوز نہیں ہوا اور لاس میں میں اس میں ہرادنیا شامل کر دوں گی اگر آپ پانی اس کا نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آٹے میں شامل کر لیں تو یہ دیکھیں ہماری فلنگ تیار ہے اور اب ہم اس میں لاس میں نمک شامل کر رہی ہوں نمک آپ نے اس میں پہلے شامل بلکل نہیں کرنا لاس میں میں اس میں ون ٹی سپون کے قریب نمک شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں پلیٹ آؤٹ کر لوں گی اور اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں دو پیڑے لے لوں گی جو کہ ہمارا ٹیڈیشنل طریقہ ہے اور اس میں میں فلنگ شامل کر دوں گی اور اچھے طریقے سے میں سپیڈ کر لوں گی چاروں طرف سے اور اس کے بعد میں اس کی اوپر دوسرا پیڑا رکھ دوں گی پیڑے میں نے اس میں نارمل ہی لیے زیادہ بڑے نہیں لیے تو اس کے بعد میں اس کو لاک کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے ہلکے ہتھوں کے ساتھ اس کو بیلنا ہے اور اس کو میں تبے پہ ڈال دیا ہے میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو سیک لوں گی شروع میں میں اس میں آئل نہیں لگا رہی نہ ہی گھی لگا رہی ہوں تو اس کے بعد میں اب اس میں دیسی گھی لگاؤں گی آپ چاہیں تو آئل لگا لیں اب اس کے بعد میں نے جو ہے فلیم میڈیم سلو کر دی ہے کیونکہ مجھے اس کو کرسپی بنانا ہے اگر آپ اس کو ہائی پہ بنائیں گے تو یہ کرسپی نہیں ہوگا تو دونوں طرف سے میں نے اس کو گھی لگا دیا ہے اب میں اس کو اتار لوں گی ہمارا مولی کا پراتھا تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کرسپی بنا ہے اس کو میں آپ کو کھول کے بھی دکھا رہی ہوں اس کو آپ لال چٹنی اور رائٹے کے ساتھ سرف کریں اگر میری ریسپی پسند آئی ہو تو چینلر کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں پھیک کر اللہ حافظ